مرے حضور نے فرمایا تھا کہ جس مندریں ایمان کے ساتھ ایک نماز میری مستجد نبی شریف میں پڑھ لی حضور نے فرمایا اللہ کریم اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے ایک مقام پر حضور نے فرمایا جس نے چالیس نمازی میں ان مستجد میں ادا کر لی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا ایک مقام پر حضور نے فرمایا اللہ کریم ماشاءاللہ اب اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ گناہ کا مزارہ کرتے ہیں سخاوت کا مزارہ کرتے ہیں اور یہ ولیوں کی سخاوت ہے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کچھ حدیث بیان کر دیں میں دعا کر دوں گا لیکن ہم یہ گزارش کریں گے کیونکہ یقینا چوفی صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو خیالات مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو بندہ اسی وقت مدینہ پاک تصورات میں پہنچ جاتا ہے تو ان کی باتیں سنیں گے ہمیں یوں لگے گا جیسے ہم گمبت حضرہ پاک کے سائے تنے بیٹھے ہوئی تو حضور نے فرمایا اللہ کریم جسے مدینہ پاک کی موت عطا کرے اور مدینہ پاک کا مدفن نصیب کرے جنت البقی شریف کا حضور نے فرمایا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت اتا کرے گا حضور نے فرمایا جس بندے نے ایک نظر میرے روضہ پاک کو تک لیا میری شفاحت اس پہ واجب ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر کا یہ مجدہ اجافیدہ سنایا ان کی کیا شان اور کیا مقام ہے جو سال ہا سال سے حضور کے روضہ پاک کے سائے تنے رہتے ہیں یقینا یہ ہماری خود نصیبی ہے عزت مئیہ صاحب فرما دے ہیں جنہ آخیاں دل بر دٹھا وہ آخی تک لئیا دو ملیوں تساجن ملیا انہ آسان لگ پئیا حضور صاحب سے میں ادارش کروں گا کہ مدینہ پاک کی کوئی بات پھونا ہے مدینہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک سے بس ہو کے چلنے والی وہ ہوایں اور فیدائیں حضور کے وہ شاک ایک عاشق کہتے ہیں کہ میں مدینہ پاک حضور کے روضہ پاک سے نکلا میں جوتے پہننے لگا اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ حضور کا اپنی امت ہے کتنا کرم کتنی قریم نوازی ہے کتنی کرم نوازی ہے کہ حضور نے اپنی ایک طرف ریاض الجنہ اور قدمان سلی پین میں جنت البقی ادھر بھی جنت ادھر بھی جنت اپنی امت کے لیے اگر وہ زمین کے اوپر ہے تو اس کے لیے ریاض الجنہ اگر زمین کے اندر ہے تو اس کے لیے جنت البقی فرماتے ہیں میں یہ خیال کر رہا تھا مجھے اپنی پچھ سے پیچھے سے تھوڑی سی چوبن محسوس ہوئی میں نے مر کے دیکھا کہتے ہیں واللہ میں نے یہ چیز کسی سے بیان بھی نہیں کی اپنے دل میں یہ بات سوچ رہا ہوں پیچھے سے مدینہ پاک کی ایک ضعیف العمر خاتون مجھے اپنی چھڑی کی اس طرح پھوک کر دیکھے مجھے کہنے لگی کیا سوچ رہے ہو کہ مدینہ پاک میں دو جنتیں ہیں ایک اس طرح اور ایک فرمات نہیں اللہ کی عزت کی قسم شہر نبی کا چپا چپا رب کی جنت ہے جہاں بھی جاؤ جہاں بھی پھیرو جہاں بھی رکو شہر نبی کا ہر چپا اللہ کی جنت ہے اور اس ایمان اور ایکام کے ساتھ پھیرو کہ میں رب کی جنت میں ہوں فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوا کہ یہ کیا باجرہ ہوا میں تو یہ دل میں تو فرماتے ہیں ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ نہ جانے یہاں عام گداغری کے روپ میں بھی پھر نبالا کوئی وقت کا ولی روز کتب اور عبدار ہو یہ تو مدینہ پاک کی کوئی خاتون ہے کوئی مہتر خاتون ہے ولایت کے کتردے پر فائد ہیں یقیناً یہ میرے دل کے ارادے سے بھی واقع ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے قدمین شریفین میں رہتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو نواز نہ ہو یہ حجور کی کرم نوازی ہے کبھی حضور خواب میں تشریف لا کے نوازتی ہیں کبھی حضور مدینہ پاک بھلا کے نوازتی ہیں کبھی کبھی مدینہ پاک والوں کو غلاموں کے پاس بیٹھ کے نواز دیتے ہیں کہ انہیں دیکھو ان سے بلاقات کرو اور کتنے اشاق ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے قدمین میں حاضر ہوئے اور ارادہ اور نیچت یہ تھا کہ اب یہاں سے واپس نہیں جائیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے لیکن اسباب کوئی نہیں ذرائع کوئی نہیں وسائل کوئی نہیں وہ کہتے ہیں حضور کے قدمین شریفین میں بیٹھ کے یہ بات ارز کرنے کا بات اتنی دیر تھی کہ حضور کی وارگا میں ارز کی اتنا وقت لگا اللہ کی عزت کی قسم حضور نے کوئی ایسا غلام بھی دیا وہ ہوتا کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا آؤ میرے ساتھ حضور نے میری ڈیوٹی لگائی ہے باقی کا کام میں سر انجام دے دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارگا میں جو بھی حاضر ہوا اور جو حاضر ہونے والے کو ملا یہاں تک کہ مولانا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی تھی اللہ کی وارگا میں اس نے ارز کیا کہ اے مولا میں بھی حضور کا کلمہ پڑھتی ہوں میں بھی حضور کی امتی ہوں حضور کے اولاب مدینہ پاک جاتی ہیں میں بھی جانا چاہتی ہوں فرماتے ہیں کہ وہ ارز ہی کر رہی تھی کہ اس کے قریب ایک کبوتر تھا تو حاطف غیبی سے آباد آئی کہ تیری صدا ہم نے قبول کر لی یہ کبوتر عام نہیں مدینہ پاک سے آیا ہے اس کے قدموں کے رستے اس کے پرو میں چھپ جانا تیرا کام ہے اور شہر نبی پہنچانا ہمارا کام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باریدہ کی حاضری کی اگر کوئی بندہ جستجو کرے حضور نے پروایا کبھی بھی غم سے کبھی بھی اندوح سے کبھی بھی دکھ سے گبرا کے موت طلب نہ کرو حضور نے پروایا موت مانگنا حرام ہے لیکن اگر موت مانگنا ہو حضور نے پروایا دو قسم کی موت مانگنا جائے گا ایک شہادت کی موت ایک شہر نبی کی موت مدینہ پاک کی موت مانگنا جائے گا ہماری یہ خود نصیبی کہ حضرت سوچی صاحب اللہ ہمارے پاس تشیف لائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی محترم ارشد صاحب اس حوالے سے بڑے خود نصیب ہیں بڑے خود نصیب ہیں کہ پیر خانہ تو پیر خانہ ہوتا ہے کہ اور اپاں نے صوفیہ نے پیر خانے کو بھی کامے سے تشبیح دیئے کہ کامے کا پتہ بھی پیر خانے سے ملتا ہے حضرت شہ صاحب نے جیسا پہلے ہی کلام پیش کیا تو ارشد صاحب اس لحاظ سے بھی بڑے خود نصیب ہیں کہ انہیں جب اپنے پیر کی یاد آئے تو مدینہ پاک کی یاد آتی ہے جب مدینہ پاک کا خیال آئے تو اپنے مرشد کا خیال آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے غلاموں پر کلام نوازی فرمای ہے کہ جو ہر وقت مدینہ پاک کے سائے تلے رہیں وہ کتنے وہ کتنے برکت اور مبارک پیر ہیں جو کسی بندے کو اپنا اڈریس بھی دے تو شہر نبی کا رونہ پاک کا مسجد نبی شریف کا کہ حضور کے قدمین شریف اہر میں آ جانا ریاض الجنہ شریف میں آ جانا حضور کی مسجد شریف کے پرانگ ایک نمبر پہ آ جانا یہ کتنا آنا اڈریس ہے تو ہمارے لیے خود نصیبی اور میں مبارک بات دوں گا پنے بھائی جناب محترم عشی صاحب کو اللہ کریم نے اور برکت اور رحمت احطاب فرمائے ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں مدینہ پاک جانے کا روغام بنا رہا تھا کیونکہ حضور صوفی صاحب نے فرمائے کہ مدینہ پاک آئیں تو صوفی صاحب اب ہر پیر اپنے مرید کو اپنے بات بولاتا ہے لیکن صوفی صاحب جب اپنے بات بولائیں تو سمجھ لو کہ یہ حضور کی بارگاہ سے ادھر نصیب ہوا تو پھر ان کی طرف سے دعوت آئی کہ مدینہ پاک کا بلاو آ رہا تو میں جناب محسن صوفی صاحب سے ملتبیس ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کی حضور کی محبت کی تو باتیں سنائیں اور پھر سب کے لئے دعا بھی فرمائیں جناب محترم صوفی محمد انور نشبندی مجددی جناب صوفی صاحب اپنے شہ کامل کی چلتی کھلتی تشویر ہے اور کھلکلہ نشبندی آکے روحانی پیسوائیں اللہ کریم ان کے درجات اور بلند پرمائیں نعرہ تکبھی نعرہ ریسال نعرہ ریسال